پرویر شید صاحب کے بارے میں لوگ ایسا نہیں سوچتے کہ وہ ایسی زبان استعمال کرے تو ساری عمر گزر گئی ان کی جمہوریت کے لیے، ازادیت صحافت کے لیے تو یہ مناسب زبان ہے یا یہ روئیہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں جو ہوا جو لوگوں نے سنا سر وہ ایک شیر ہے پرویس کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا تو میں کہتا ہوں کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں تھوڑا سو ذکر تھا اس لیے کہ اگر آپ کو پوری گفتگو سنے تو اس پوری گفتگو میں میں کیا کہہ رہا ہوں میں ہم ایک پروگرام کا تجزیہ کریں اور ہر شہری کو جو سننے والا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پروگرام کا تجزیہ کریں اس تجزیہ سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اس تجزیہ سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ دو لوگوں کی نجی گفتگو ہے ہم پبلک گفتگو نہیں کر رہے ہم گفتگو کو کسی ٹیلیوین چینل پر یا سوشل میڈیا پر نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم گفتگو لکھائی میں جس کو ان رائٹنگ کہتے ہیں ان رائٹنگ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہم دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مرکزی خیال اس گفتگو کا یہ ہے کہ ایک پروگرام جو جیو ٹیلیوین سے ہوتا ہے جس کے چار پانچ چھے پارٹی سپینڈ کروٹے ہیں اور اس طرح کی کسی بھی پروگرام میں جس میں آپ دوسروں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں حالات اور واقعات کو نہیں ڈسکس کرتے بلکہ دوسروں کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی روئیوں کو ڈسکس کرتے ہیں دوسروں کی پالوسیز کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں کوششیں کی جاتے ہیں کہ اگر چار یا پانچ یا چھے پارٹی سپینڈ یا مبسرین بیٹھے ہوئے ہیں تجزیہ نگار بیٹھے ہیں تو پھر وہ سب کے نکتہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں اختلاف کرنے والے بھی ہوں اتفاق کرنے والے بھی ہوں اتفاق کر کے اختلاف کرنے والے بھی ہیں تاکہ لوگوں تک ایک مناسب اور بیلنس متوازن تجزیہ جو ہے وہ پہنچ سکے لیکن یہ بالکل ایسے کہ جیسے جب ٹاک شو کیا جاتا ہے تو ٹاک شو میں اگر کسی موضوع کا تعلق دو یا تین سیاسی جماعتوں سے تو ان تینوں کے پارٹی سپینٹ کو بلایا جاتا ہے یہ نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی ایک پارٹی سپینٹ کو غیب کر کے دو سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے تیسری سیاسی جماعت کو اب دورا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں تو میں جو تجزیہ پیش کر رہا ہوں اس تجزیہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ وہی اس پروگرام میں ایک بابر ستار صاحب کے نام کے شخص ہیں جو بڑی متوازن بات کرتے ہیں ہم سے اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کا اختلاف جو ہے وہ بڑا جاندار ہو اور اس میں کوئی ذاتی تاثبات نہیں ہوتے کوئی الزامات کی بنیاد پر نہیں ہوتے وہ ایک سائنٹیفک تجزیہ کرتے ہیں لہذا مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے ایک تجزیہ نگار ہیں جو گالم گلوج سے کام لیتے ہیں الزامات لگاتے ہیں اور الزامات کی بنیاد پر میں بڑا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے تجزیہ نگار ہیں وہ مزاکڑاتے ہیں تنس کرتے ہیں باتوں کو سپین کرتے ہیں اور پھر ہمارے بارے میں اکرائے کر دیتے ہیں یہ ان کا حق کیا چلیں وہ کر رہے ہیں لیکن اگر ان کے باتوں کا جواب دینے والا کوئی شخص وہاں موجود ہوتا تھا جس کا نام حفیظ اللہ نے آدھی تھا اس کو پروگرام سے ختم کر دیا گیا ہے اس کو پروگرام سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ زہر ہے کہ کوئی بھی گفتگو کسی دن کے حوالے سے ہوتی ہے کسی پس منظر میں ہو رہی ہوتی ہے کہ جیو کے ایڈیٹوریل بورڈ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مریم سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے تھے یقینی بات ہے کہ وہ اپنی کوئی باتیں کریں گے اور ہم نے اپنی باتیں ان سے کرنا ہے میں مریم سے ایک گزارش کر رہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے جس کا بیلنس خراب ہے توازن کی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ ان سے ضرور گفتگو کریں کہ اگر اس پروگرام کو ہمیں گفتگو کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ساری توپوں کے رخ ہماری طرف تھے اور آج خود صحافی حضرات تسلیم کرتے ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں ان کے انٹرویوز موجود ہیں ان کے سوشل میڈیا پر پیغامات موجود ہیں پرویز کے اس زمانے میں صحافی خود تسلیم کر رہے ہیں آج تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں ذہن سازی کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ ذہن سازی کیا تھی کہ نواز شریف کو ان کے ساتھیوں کو بدروان ثابت کیا جائے ملک کی سلامتی کے خلاف ثابت کیا جائے ہمارے مخالف ملک جو ہیں ان کا ایجنٹ بنا کر پیش کیا جائے اور مختلف پروگراموں میں یہ ذہن لوگوں کا بنایا جاتا تھا کیونکہ اس کے بعد عدالتی جو فیصلہ آیا جو اکامہ کی بنیاد پر تھا جس میں نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تو اس سے پہلے ایک فضاء بنانی بہت ضروری تھی اور اس فضاء کو بنایا جا رہا تھا اور میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حصیت سے سیاست کا طالب علم ہونے کی حصیت سے جانچ رہا تھا اس چیز کو سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ذہن سازی ٹیلوین پروگراموں کے ذریعے کی جا رہی ہے اس کے مقاصد کتنے خطرناک ہیں اسی طرح کی ذہن سازی پہلے کر کے ذرفکار علی بھٹوں کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا اسی طرح کی ذہن سازی کرنے کے بعد بینیزیر بھٹوں کو سڑک پر شہید کیا گیا تھا اسی طرح کی ذہن سازی کے بعد لیاقت علی خان صاحب کو لیاقت باغ میں گولی کا نشانہ بنایا گیا جو پہلے وزیریات رہا تھے پاکستان کے ملک میں مارشاللہ لگے عامریتیں آئیں کیا عامریتیں آنے سے پہلے آئیں توڑنے سے پہلے مارشاللہ لگنے سے پہلے اس قسم کی ذہن سازی نہیں کی جاتی تھی آج تاریخ ریکارڈ ہے اخبارات کے کالم بھرے پڑے ہیں کتابوں کی کتابیں لائیوریٹوں نے بھری پڑی ہیں کہ کیسے ذہن سازی کی جاتی ہے اور پھر مارشاللہ ملک میں لگا دیا جاتی ہیں اور دو سال بعد تین سال بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ سارا تو غلط تھا جو کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا دراصل مارشاللہ لگانے والا جو ہے وہ خود غلط آ دیا وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس جس کو بھاپرا تھا اور اس کا مداواہ کرنا چاہ رہا تھا اسی پس منظر میں میں نے وہ گفتگو کی اب بات آ جاتی ہے میرا پوری گفتگو آپ سن لیں اچھا بجائے اس کے کہ یہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ میں حکومت میں ہوں تو جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ خود وزیراعظم کی بیٹی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے اشتہار بند کر دو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں نوکری سے نکال دیا جائے یا ان کا پروگرام ختم کر دیا جائے جس طرح ابی تلت کے ساتھ کیا گیا نصر جمید کے ساتھ کیا گیا مطی کے ساتھ کیا گیا حامد میر صاحب کے ساتھ کیا گیا ان کے پروگرام دی اور بہت سے دوسرے بہت سے لوگ ہزاروں صحافی بے روزگار کیے گئے اس سمانے میں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو بے روزگار کر دو جو ہمارے نکتہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں میں یہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے جو ملنے آرہے ہیں ان سے یہ کہیے گا کہ پروگرام کو متوازن بنائیں اس کا متوازن ٹھیک نہیں ہے اور اگر ہمارے خلاف بات کرنے والے وہاں پر موجود ہیں تو جو شخص ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے اس کو بھی پروگرام میں بٹھائیں اسے پروگرام سے نہ آٹائیں تو کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے خلاف بات سنوں اور اس کا جواب دینے کا یا مجھے موقع دیا جائے یا کسی دوسرے ایسے شخص کو موقع دیا جائے جو میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ میری بھی صفائی پیش کر سکے یا میرا نکتہ نظر پیش کر سکے پھر فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون ٹھیک کہہ رہے لیکن اگر آپ یک طرفہ بھاشن دیتے رہیں گے لوگوں کو یک طرفہ باتیں سناتے رہیں گے تو وزیراعظم کی بیٹی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا فکر نہ کریں میں آج ان کو شمالی علاقہ جات کی سیار کروانے بھیج دیتی ہوں انہوں نے یہ کہ اچھا فکر نہ کریں میں ابھی ایف آئی اے کے ذریعے پر کوئی مقدمہ بنواتے میں جس طرح مقدمے بن رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا